جلوہ افروز پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت شہزادہِ شیخِمِ بار حضرِ سید الہاج مولانا اللہ ما آقل اختر القادری ساہِ تبلہ کہ جو صاحب زادے آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہگر ہیں جو موجودہ سجادہ نشین ہیں اور اسٹیج پر رونق فروز علماءِ زب الاحترام عرصِ قادری میں شرکت فرما نوجوان ساتھیوں بزرگوں پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَكُونُوا وَكُونُوا بَمَنِ بِسْرُ السَّامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ ایمَا مَدَدِي قَادِرِيَمْ نَعْرَيَغْسِ آزَمِّي زَنَم دمز الشیخ احمد رزاخا قُطْبِ آلَمِّ زَنَم بَگِرْدَا بِبَلَا اُفْتَادَ قَشْتِي مَدَدُكُن مَدَدُكُن یا خَاجَا مَعِنَ الدِّين جِشْتِي یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیر قدموں میں جو ہے وہ خیر کا مو کیا دیکھے اور تصبر برنسبت حضرت مولانا سید عادل رضا قادری مدد اللہ نورانی کی طرف بھی آپ کر سکتے ہیں چونکہ عالی حضرت نے اپنی ایک قصیدہ نور میں مطلقا فرما دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا لیکن تھوڑے اگر دو منٹ آپ سمالیں گے تو انشاءاللہ پھر حضرت جب تک کہیں گے جب تک یہ پروگرام چلتا رہ گا انشاءاللہ باشاءاللہ ابھی تک بہت کامیاب طریقے سے یہ منچ چل رہا ہے اور میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں میرا مولا اس منچ کو صبح قیامت تک یوں ہی شاد و آباد رکھے نہ یہ کسی کے مٹانے سے منچ مٹے گا اور الحمدللہ سمال الحمدللہ نہ کسی کے گھٹانے سے سید محمد علی کا گھرانہ گھٹ پائے گا الحمدللہ آپ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت کی چوتھی پشت کا نظارہ کیا ہے بولو تم میں سے کسی نے سید علی کو دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے ہاتھ اٹھائیے اور ان کے بعد میں پھر سید آقل کو دیکھا پھر ان کے بعد میں آپ نے ان کے شہزادوں کو دیکھا اور الحمدللہ ان کے بعد میں آپ نے ایک چھوٹے سے صحفزادے یہاں پر ہمارے ماتے کی آنکھوں ہمارے ماتے کے تاج محترم حضرات ایک چھوٹے سید زادے بھی یہاں پر بیٹے ہوئے تھے یہ چار پشتیں آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھی ہیں دیکھئے کہ نہیں دیکھئے آلہ حضرت نے مطلقاً بھی فرمایا کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب دھرانا نور کا انہیں کوئی دھٹائی نہیں سکتا ہے اور نہ ان کے بڑھانے کسی کے بڑھانے سے ان کی بڑھائی ہوتی ہے ہاں اگر کوئی ان کی بڑھائی کرے تو ان نظرانہِ عقیدت کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑھا دیا کرتا ہے ان کی نورانیت کا خطبہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے قرآنِ عظیم میں فرما دیا تیرے قدموں میں جو ہے وہ خیر کا مو کیا دیکھے اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا اور بہت جلدی سے یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے آلہ حضرت کے در سے یہ سیکھا ہے محبت سے کہو سباناللہ کہ آلِ نبی کی عزت کرتے رہو ان سے پیار کرتے رہو ان سے محبت کرتے رہو جب ہم نے ہر جگہ یہ سنا ان کے مسلک کے مبلگین نے یہی کہا کہ آلِ نبی اولادِ نبی سے پیار کرو تو ایک دن ہم نے گمبدِ رضا کی بارگاہ میں جا کر گمبد کے سامنے کھڑے ہو کر پی پی ایس آفیس کے سامنے سے عرض کی اے رضا تم بھی کہتے ہو تمہارے مبلگین بھی کہتے ہیں آلِ نبی سے پیار کرو آلِ نبی سے پیار کرو تو رضا کے گمبد سے آج بھی آب آگا کی ہے ہاں ہاں ہم بھی پیار کریں گے ہماری نسلیں بھی پیار کریں گی ہم نے کہا کیوں وہ کہا اس لیے کہ مہرے را کے آلِ نبی نے کہا ہے اے اے احمدِ موری تو قیامت میں کیا لائے ہیں تو وہ اس فقیرِ قادری کے لیے کہیں گے کہ ہم دنیا سے اے اللہ تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لائے ہیں مہترم حضرات تو عشق دونوں طرف سے ہوتا ہے دور سے بولو نا اولادِ نبی کی عزت کم ہوگی نا واری سینے انبیاء کی عزت کم ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کا عطب کر کے ہمیں بتایا ہے انشاءاللہ میں اس کی قڑی تھوڑوں گا مگر اس سے پہلے عادت کے مطابق میں دو تین شیر آپ کی ذہین سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے ویسے ابھی آپ نے بہت مدھر آواز میں اللہ ان کی آواز میں اور تقویت عطا فرمائے آمین بول دو آمین کسی کے لئے اگر آمین کہہ دیں تو اس میں خرچہ نہیں ہوتا ہے آمین بول دیجئے ایک بار اور بول دیں آمین ستاہت پلٹ کر یہ آمین آپ ہی پر آ جائے آمین کیونکہ دل اچھا ہونا چاہیے اور یہ نکتہی نظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نبی کو بہت بڑی طاقت اور پاور والے ہیں ان کے جو غلام ہوتے ہیں انہوں نے دنیا میں کیا کر کے نہیں دکھا دیا ہے مہترہ مدرات وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اشارہ کافی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے مگر ہم تمہیں تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ نبی کو جنت دلوائیں گے ہی مگر ان کے غلاموں نے دنیا میں جنت بنا کر دیجئے اور سے بولو اب اشارہ سمجھیں گے حارون رشید کی زمانے کا سیوائے حضرت پہلول دانا کس کو آتا ہے سیوائے حضرت پہلول دانا دانا کس کو آتا ہے سیوائے حضرت سیوائے حضرت پہلول دانا کس کو آتا ہے اور یہاں سے شیر ملائزہ فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ عرص بند کر دو مزارو پہ جانا بند کر دو چادرے چڑھانا بند کر دو میلات منانا بند کر دو موین رزا قادری آپ سے کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میلات منانا بند کر دو عرص منانا بند کر دو جعوت کے گیور مسلمانوں ایسے قدیل لوگوں سے تم ہاتھ ملانا بند کر دو ایسے کمینوں سے جسے ہمارے نبی کا میلات پیارہ نہیں اس سے ہمیں سلام کرنا بھی جبارہ نہیں جسے ہمارے بزرگوں کا عرص مبارک نہ ہو تو پھر اس سے ہماری رشتے داری کیسے مبارک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں اور میں نے ابھی شیر پڑھتے فولیرہ کی سرزمین پر این منادن نبی لون کو میں یوں ہی بتاتا ہوں ایک شیر یہاں بیچ میں آ گیا ہے کہ نات ہم سنائیں گے بھور سے بولو نات ہم سنائیں گے تم جلو یا مر جاؤ نات ہم سنائیں گے تم جلو یا مر جاؤ محفلیں سجائیں گے تم جلو یا مر جاؤ محفلیں سجائیں گے تم جلو یا مر جاؤ اور یہ شیر اپنی دن کی تختی پر لکھ کر لے کے جانا اور انشاءاللہ دونوں بزرگوں کی دعا اور ان کی آمین میرے شامل حال ہزور سے بولیے سبحان اللہ نور ہم قیامت تک نور ہم قیامت تک خبر پر بزرگوں کی نور ہم خیامت تک قبر پر بزرگوں کی فاتحہ تلائیں گے تم جلو یا مر جاؤ جیسا ہے ویسی تم جلو یا مر جاؤ مچل تر بلند آواز سجی لگا کر درود پاک پڑے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ سلام علی کا یا رسول اللہ ناک کا ایک شیر ملائزہ فرمائے زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے اگر توجہ درکار کر دوگے تو سننے میں بھی مزا آئے گا سنانے میں مجھے مزا آئے گا انشاءاللہ خود اپنی نات سن کر بولو خود اپنی نات سن کر خود اپنی نات سن کر بولو اور کھونٹے سروری عالم میری حسان جیسا کنگنانہ کس کو آتا ہے احسان جیسا گنگنانا کس کو آتا ہے اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے محبت سے کہ یہ سبحان اللہ میں آپ کے مزاج کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں لیکن تھوڑا برداشت کر کے اگر سنیں گے تو اور اچھا لگے گا شعر پڑھنا ہوں اور اس شعر پر ایسی دات دیجئے کہ مکینِ گمبدِ خزرہ کے تک آپ کی آواز پہنچائے زور سے بولیں ملی جب گمشتہ سوئی تو حضرتِ آئے شاہ بونی یہ کانے اور لنگڑے اندھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح مگر مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہ میرے نبی کی طرح کوئی نہیں اور کیوں نہیں حدیث سے ثابت ہے ملاحظہ فرمائی محبت سے کہیے سبحان اللہ اور مچھل کر کہیے یا رسول اللہ ملی جب جیسا موسکرانا کس کو آتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھائی شیطہ مطلب کیا ہے تو آج بھی قبرِ آئیشہ سے یہاوالا رہی ہے جو اسے گلے سبحان اللہ کہ بات یہ ہے کہ سہر کے وقت میں میں حضور کا جھتہ مبارک سل رہی تھی سبحان اللہ اور سوئی سے اس میں ٹانکے لگا رہی تھی چراغ بھی جل رہا تھا مگر اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور میں اسے تلاش کرتی ہوں چراغ کی روشنی سے نے نہیں مل پا رہی ہے اسی میں اقیدہ اقیدہ سمجھ رہی جئے گا ہم نے پوچھا پھر کیسے ملی کہا اتنے میں میرے حجرے کے دروازے پر آمنہ کے لار دونوں جہاں کے مالکوں مختار آئے اور دروازے پر آ کر مسکر آیا تو چانسی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لبکشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا سرکار مسکر آئے تو آقا کے کہنے مبارک سے ایسا نور نکلا ایسی روشنی ہوئی کہ زمی پر گری ہوئی سوئی مجھے حاصل ہو گئی اترم حضرات میرے سرکار اندھیرے میں مسکر آ گئیں تو اجالہ ہو جائے اور یہ وہاں بھی اجالے میں آ جائے تو اندھیرہ ہو جائے اتنے مموظ ہوتے ہیں یہ اور حقیقت بات ہے انہوں نے ابھی ڈیڑھ مہینے پہلے باؤگیلا پیٹا تھا یہ بھی بند کر دو بھی بند کر دو میلا تو ہو نہیں نکلیا یہ سب جانتے ہیں ہم پہلے کہتے تھے تم مانتے نہیں تھے ابھی ایک وہ اس کو مسعود نہیں کہا جائے بلکہ کمبوخت کہا جائے کمبوخت اس نے ابھی فتوہ دیا کہ کوئے کو اگر گھر میں رکھ دو اور پھر اسے ساکھ کسا کھلاو تو کوئہ حلال ہے عالی حضرت نے ڈیڑھ سو سال پہلے بیماری کو بیان کیا تھا سور سے بولو کتنے سال پہلے جو کہاں یہ مکار ڈیڑھ سو سال بات کرنے والے تھے اس بات کو میرے عالی حضرت ڈیڑھ سو سال پہلے بیان فرما گئے اور ایک اپنی نات نبی کی نات میں کہا کہ پڑی ہے نجدی کو عادت کے شور بے ہی سے کھاڑے پڑی ہے نجدی کو عادت کے شور بے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ نہ آئی تو کوئہ پھتو اللہ لہد میں اس کے روخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے مگر حقیقت کبھی نہ کبھی زبان پہ آتی ہے اب آپ اس سے خود اندہ لگا لیں کہ آلِ نبی کی شان کیا ہو بزور سے بولو غلامِ نبی کی شان یہ ہے کہ پرینی میں بیٹھ کر دیر سو سال بعد میں آنے والے حیات پہلے بیان فرما رہا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا اچھا اچھا ماشاءاللہ اس میں آلہ حضرت نے لفظ زاب استعمال کیا تھا مگر زاب کا مطلب کووہ ہی ہوتا ہے سمجھ رہے آپ کہ پڑی ہے نجدی کو آدھت یہ اس نوجوان کی طرف سے اللہ ان کو سلامت رکھے زور سے بولو پڑی ہے نجدی کو آدھت کہ شور بے ہی سے کھائیں اور بڑیر ہاتھ نہ آئی تو کووہ کھا کے چلے بڑیر ہاتھ نہ آئی تو کووہ کھا کے چلے مہترم حضرت جب کوئی حرام کھاتا ہے تو فتوے بھی حرامی والے نکلتے ہیں اس کی زبان سے الحمدللہ معلہ حضرت کے نہ تخوے کا جواب تھا پہلے بھی اور آج بھی اور نہ الحمدللہ ان کے تخوے کا کوئی جواب ہے اور جس کا تخوہ مضبوط ہوتا ہے چاہے فرولی زمانے میں ہو نمرودی زمانے میں ہو یسیدی زمانے میں ہو تخوہ مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ ان کا فتوہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور وہ پھر کسی کے کٹے نہیں کٹتا ہے اسے کٹنے والے کٹ جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور الحمدللہ اللہ حضرت کو کون جھکائے گا کور سے بولو جنہیں بڑھانے والے آلِ نبی ہوں اور جس کے سر پر آلِ نبی کا ہاتھ رکھ جائے اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی پار ہے اور اس کا آخرت میں بھی بیڑا پار ہے اور اسی لئے تو آلہ حضرت کی کہاتا کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار سننے وہ راف جی خیال کے لوگ جو حسین کے نام پر شہابہ کی تخریج کرتے ہیں ان پر تلقیدے کیا کرتے ہیں مہدرم حضرت آلہ حضرت نے آج سے ڈیلسو سال پہلے یہ ناکھ لکھی تھی کتنے سال پہلے ایسے ہتھیار دیکھے جاؤں گا نہ تم اصحابے نبی کو غٹا پاؤگے اور نہ تم آلے نبی کو غٹا پاؤگے مرمان اللہ نرہِ تقبیم اللہ و نرہِ رسالت یا رسول اللہ سحادیِ نبی جنتی جنتی یہ پہ کچھ تازہ فیضہ نکل کر آرہا ہے ماشاءاللہ نرہِ تقبیم نرہِ تقبیم نرہِ رسالت نرہِ تقبیم نرہِ رسالت نرہِ حیدری اولادِ غوثِ آزم نرہِ تقبیم نرہِ رسالت مہدرہ مدرات چونکہ موضوع میرا انہی پر ہے اور انشاءاللہ ان سے ہی جڑا ہوا چلے گا اب سید صاحب جب منچ پر آگئے ہیں تو یہ سنکیت ہو گیا یہاں کھڑے ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ جس کو نکلنا ہوگا نکل سکتا ہے اور بھئیہ مجھے بھی پٹینشن نہیں ہم نے کہا تو دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا تو بھی نماز ہو جاتی ہے تو آتا ہی نہیں تب ہی نماز میں دیتی چلے اللہ کی نماز ہو رہی تھی دور سے بولو کیونکہ اس نماز کو کھڑا کرنا تیرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ارے اس کا مسلہ دو فاطمہ کلال اللہ مسید آقل اختدر تادری کا نانا میرا حسین کربلا میں اس کی جماعت کرا گیا ہے اب صبح قیامت تک اس نہ تو کوئی نماز کو مٹا سکتا ہے اور نہ اس مسلے پر کھڑے ہونے والے امام حسین کے نام کو کوئی مٹا سکتا ہے یہ تیرے جللہ چلی سے نہیں چل رہی ہے یہ امام حسین کے فیضان کرم سے چل رہی ہے الحمدللہ اور پھر انہوں نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا اللہ نے ان کی اولادوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے زور سے بولو الحمدللہ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مستد جڑ گئے تو یہاں ایک بات کیا سکتا ہوں انہیں اجازت ہے جمد کے موقع پر خالد بن ولیب اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر چلا رہے ہیں اور چاروں طرف سے تلواروں کیلئے لگا رہے ہیں لیکن با مشکل تلواروں سے نکلتے ہیں اور جو چیز جھونڈ رہے تھے وہ آپ کو مل جاتی ہے اور سر پہ رکھ لیتے ہیں اب آپ سمجھی گئے ہوگے زور سے بولو جن کے سروں پہ ڈوپیاں ہوتی ہیں فتحیابی و کامرانی بھی انہیں کو ملا کرتی ہیں مگر یہاں میں ایک مقتہ دینا چاہتا ہوں آپ کو آل نبی کے فیضان سے جب جنگ اختیام پر پہنچی اور فتحیابی کا سہرہ حضور کے صحابہ کے ماتے سے بنا تو لوگوں نے خالد بن ولید کو بیچ میں گھر لیا اور بولے حضور وہاں چان کے لالے پڑے ہوئے تھے دیکھو تم کتنے مقتر والے ہو کہ تمہاری بستین آل رسول ہیں میں کوئی بیکگراؤنڈ منا رہا ہوں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں تو کہ حضور وہاں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور آپ ہیں کہ اپنی ڈوپی کو ڈھونڈ رہے تھے ڈوپی تو باد میں بھی مل جاتی تو خالد بن ولید بولے یہ اس ڈوپی ہی کا تو کمال ہے جو فتحیابی ملی ہے یہ اس ڈوپی ہی کا تو کمال ہے جو ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے چیت نصیب ہوئی ہے کہ حضور اس ڈوپی میں کیا ہے خالد بن ولید بولے اس ڈوپی میں کوئی جادو نہیں ہے حضور کے موہ مبارک ہے بار مبارک ہے حضور کے کہ حضور ان سے کیا کہ ہر چند میں مجھے انہی کی برکت سے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے اب جعوت کے لوگوں اگر تمہارے سینے تک یہ بات پہنچ گئی تو اس کو دم لگا کر سن لیجئے گا اگر 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 نبی کے بال کا اتنا کمال ہے کہ میدان میں خاضی دشمنوں کے چھکے چھڑا کر آ رہے ہیں میرا یقین کہتا ہے اگر نبی کا بار اتنی پاور والا ہے تو الحمدللہ چابت میں نبی کی آل پاور والی کیوں نہیں ہو سکتی ہے بولو بولو یار پورا بولو سبان تکبیر نبی کی رسالت یار سبان بہترہ مدرات لوگوں نے کہا حضور آپ کو آپ کو مرنے کا ڈر نہیں کہا کوئی اگر تمہاری دردن پر تلوار مار دیتا تو کیا ہوتا خالد بن ولید بولے میں شیف اللہ ہوں میں سیف اللہ ہوں اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہوں اور آج تک ایسی کوئی تلوار پیدا نہیں ہوئی جو خالد کے سر کو کلم کر دے اور یہ فرقہ دنی موئے مبارک کی ہے جب تک یہ ٹوپی سلامت ہے عرب و عجم تمش کو سام ایران و مصر بھی اگر اے اکبار کی کے ساتھ خالد پر حملہ کریں تو خالد اکیلہ ان ساری افہاج کو لیے کافی ہے مہترم حضرات یہ جس بنیاد پر کام کا دعویٰ نماز کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کام کا روزے کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کام کا مہترم حضرات ان کے عمال کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں تھا پوچھا گیا یہ دعویٰ کیوں ہے تو کہا یہ دعویٰ اس لیے ہے کہ نبی کے بال مبارک موہ مبارک میرے ساتھ ہے اور جب تک یہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی دنیا کی تلوار نہیں کٹ سکتی ہے الحمد اللہ ہم مبارک ہو وہاں کامیان بھی مل سکتی ہے تو جس بستی میں آل نبی زندہ ہو وہ بستی کامیان وہ کامران کیوں نہیں ہو سکتی ہے سچ کہا تھا کہ اس ضمیر کو اگر چھون نہ چاہو تو چھون سکتے ہو اور سے بولو مہترہ مدرات آل نبی کی محبت تو یہ جب اپنی درس گامے پڑھاتے ہیں زور سے بولو مہترہ مدرات اگر کوئی سادہ کے گھرانے سے گزر جاتا ہم توجہ چاہوں گا تو درس میں کھڑے ہو جاتے اور یہ روایت سبی آئیمہ اربا سے مہترہ مدرات منتھول ہے ہر امام نے ہر فقی نے ہر مجھ تہید نے سادہ کا اپنے اپنے سمانوں میں ادب و احترام کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے تمہارے ساتھ تھے یہ پودری تو یہ تمہارے دوست ہو گئے یہ الگ بات ہے یہ آپ کو اپنا دوست مانتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ کو اپنا دوست مانتے ہیں مگر تم میرے اپنا دوست مانتے تو میرے آقاو کی نظر سے دیکھنا تاجداروں کی نظر سے دیکھنا مولاؤ کی نظر سے دیکھنا اگر تم نے دوست کی نگ سے دیکھا تو خسم خدا کی بار نہیں ہو پاؤ گے کیونکہ یہ کسی چھوٹے موٹے کی اولاد نہیں یہ تاجدار امبیاء کی اولاد ہیں تاجدار امبیاء کی اولاد ہیں جو مرسلین کا تاجدار ہے جو نبیہین کا تاجدار ہے ان کی اولاد ہیں یہ تو عالی حضرت کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے دیڑا پار اسحاب حضور دور سے بلو مصر سانی سنیے گا مزا آ جائے گا انشاءاللہ اہل سنت کا ہے دیڑا پار اسحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی صحابہ کو ستارے مانتے رہنا اور ان کی روشنی میں تم لوگ جگ مگاتے رہنا اور آخرت کی منزل کو پار کرنا ہو تو سادات کو اپنی خیبن ہار بنا لینا اپنی کشپی بنا لینا اس کشپی میں سفر کرنا اگر اس میں بیٹھو گے تو پار ہو جاؤ گے اور اگر اس سے جدا رہے تو قسم خدا کی دریہ میں دوبنے سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے اس لیے میں بار بار تنبی کرتا ہوں کہ سادات کا ہمیشہ ہر موڑ پر ہر لمحے پر ہر لہزہ ان کا عدم ہم پر فرض ہے مستعب نہیں فرض ہے چونکہ یہ آل نبی ہیں اولاد نبی ہیں ارے میاں جو بڑے بڑے سلطانوں کو دیکھ کر اپنی درسگاہ اسے نہ اٹھے لیکن سادات کے دھرانے کا بچہ دروازے سے گزر جائے تو درسگاہ نہ کھڑے ہو جائے کوئی حقیقت تو ہوگی کوئی طاقت و بابر تو ہوگی شاگر دو نے پوچھ لیا حضور وقت کا سلطان آتا ہے آپ گھڑے نگی ہوتے مگر سیدوں کے گھر کا بچہ بھی آ جائے تو آپ گھڑے ہو جاتے ہیں امام آزم کی چملے پر قربان جائے میرے امام بولے اے میرے شادردوں یہ جو مسدد لگی ہوئی ہے یہ میرے علم کی وجہ سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا سور سے بولو یہ میری مسدد میری نہیں ہے بولے حضور پھر کس کی ہے آپ کے جیسا کوئی جواب دینے والا نہیں آپ کے جیسا علم و فضل میں اس علاقے میں اور دنیا سنیت میں کوئی عالم بامل نہیں آپ جیسا کوئی فقی نہیں ہے آپ کے حل فرما دیا کرتے ہیں امام آزم بولے یہ بھی میرا کمال نہیں ہے آج تو دو کتابیں پڑھ گئے منیشٹر سمجھ لگتے آپ نے کو منیشٹر کیا ہم سے جاتے کوئی جانتے نہیں ہے اب یہ روایت آج بھی برینی میں زندہ ہے سید کیسا نہیں اگر کہ دیا سید ہوں تو پھر نیچے بھی ان سے اوپر بٹھایا جاتا ہے اور لاکھوں کے مجمین انہیں اوپر کھینکی کیا جاتا ہے زور سے بولو یہ روایت اگر زندہ ہے تو آج بھی برینی شریف میں ہے زور سے بولو اور تم نے وہ مشہور باب کیا سنا ہوگا ڈولی والا سنا کیا سنا میں پڑھ کر ان کی سنا کرتے کرتے ہیں مگر واہرے میرے امام احمد رضا تیرے اوپر اور آل نبی اور عشق رسول پر قربان جاؤں آلہ حضرت حسب و نصب دیکھتے نہیں دیں قسم خدا کی اللہ نے ایسی طاقت دی تھی کہ اگر سید کو دیکھ لیتے تو کہتے تھے کہ سید سادے میں سے مجھے نبی کی نبوبت کی خوشبو آتی ہے مجھے خوشبو آ جاتی ہے کہ یہ سید ہے ورنہ کس نے ان کے کان میں کہہ دیا تھا کہ یہاں کوئی سید ہے توجہ چاہوں گا کہ ٹولی سے نیچے اتر گئے اس بنگوڑے سے نیچے آ گئے اور کہا تم میں سے سید کون ہے حسم خدا کی یہ وہ تفاہ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھ و سلام مہترم حضرات میں لئے ارز کر رہا تھا کہ امام اعظم نے کہا کہ یہ بھی میرا کمال نہیں بولے حضور آپ نے رات و رات کھپائے ہیں لمبے لمبے سفر ایک ایک مسئلہ سیکھنے میں آپ نے کئی کئی نی کا پیدل سفر کیا ہے تو امام اعظم ابو حنیف بولے یہ بھی میرا کمال نہیں جابت کے لوگوں اور ادھر ادھر کے ہمجے سے بھی کس نسے میں ہوتوں تمہیں پکا پکایا آپ ملا ہے اس کی قدر کرو ورنہ ان سے پوچھو جنہ خان کا ہے بچانے میں پوری سندگی وقت کرنی پڑ جاتی ہے اور پھر بھی نہ بچا بھائے مگر قسم خدا کی یہاں خان کا بنی بنائی لگی تم نے سید محمد علی کو بھی دیکھا ہے ان لفظوں پہ غور کرنا میرے اور تبجیو ادھر رکھنا راتے سونے کے لئے بہت ساری ہوں گی اور سید محمد آقل کو بھی دیکھا ہے تم نے بہت زیادہ دیکھا ہے مگر میں بہت کم دیکھا ہے ایک سفر کپاسن شریف کا میں نے بھی ان کے ساتھ ٹرین میں کیا ہے مجھے فخر ہے اس بات پر مجھے بھولیں الحمدللہ میں نیمت سے بیٹھ کر آیا تھا اور وہ نئے گاؤں سے اس میں تشریف فرما ہوئے تھے قسم خدا کی اتنی عمر میں اور اتنے پہنچے ہوئے پی ایسی کاروں کے علاوہ یا ہوائی جاس کے علاوہ باتی نہیں کرتے ہیں اور مجھے یاد آگیا جن لوگوں کو یہ بات یاد ہو جن گوائی گئیں شاید وہ شیخ محمد ایک بچہ ہے مہد رم حضر اس سفر کی بات ہوئی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب میں کہنے لگ وہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ہماری طرح تھے بیر بھی ہماری طرح آنکھ بھی ہماری طرح کان بھی ہماری طرح ناکھ بھی ہماری طرح زبان بھی ہماری طرح مگر قسم خدا کی پیر تیرے بھی ان کی طرح ہیں مگر چلنا تیرہ ان کی طرح نہیں آنکھ تیری بھی ان کی طرح ہیں مگر دیکھنا تیرہ ان کی طرح نہیں ہے ناکھ تیری بھی ان کی طرح ہے مگر تیرا سونا ان کی طرح دیا گیا یہ ان کی طاقت ہوتی ہے تو دیکھتا ہے تو اوریانیت کی ترکری نظر جاتی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں تو قسم خدا کی مدینے والے کے جلوے نظر آتی ہے تیرے دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے میں فرق ہے زور سے بولو تیرے چلنے میں اور ان کے چلنے میں فرق ہے اس لئے اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے تجھے اپنا دوست نے کلا یہ اللہ کے دوست ہیں ان سے چڑیے ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیے اصل میں جو بات کہنے والا تھا وہ اب میری زبان پر لفظہ رہے ہیں کہ تم نے چوتھی پشت کا دیدار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کو آباد رکھے اور آپ کی نسلے بھی ان کی پشتوں کا یوں ہی دیدار کرتی رہے ہیں موترم حضرات سید محمد علی صاحب رحمت اللہ علی کے جتنے بھی مرید تھے اور وفادار جو مرید تھے اور جو آج بھی ہیں ان کے مرید الحمدللہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو سید محمد آقل سے جوڑ دیا ہم نے کہا ایسا کیوں تو انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب حشر میں ہمارے سید علی رحمت اللہ علی کو دولہ بنایا جائے زور سے بولو سب اپنے اپنے مریدوں کے دولہ ہوں گے زور سے بولو پیر اور یہ سارے پیر میرے غوث آزم کی پیچھے ہوں گے زور سے بولیے اور یہ تو آستانہ بھی قادری آستانہ ہے سبحان اللہ سونے پہ سوہاگہ اسی کو کہتے ہیں الحمدللہ حمد ہوئی صرف حضرت کی اور ان کی موجودگی میں میں یہ جملہ بولوں گا تو بہت اچھا لگے گا انہوں نے اپنی اولادوں کو سید محمد آخر رحمت اللہ ہی طالع علی سے جوڑا اور آج بھی جو غفادار مرید ہوں گے انشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کر گواہی دیں گے کہ جیسے محمد علی صاحب کے مریدوں نے اپنی اولاد کو سید محمد آخر سے جوڑا فادہ کرو آج اپنے دادا پیر کے عرص میں کہ ہم اپنی اولادوں کو سید محمد آدی لحظہ سے جوڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ 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 اور یہی ایک پیر کا حق بھی ہے توجہ چاہوں گا اور اس حق کو آدھا کر کے جانا اگر تم ان کا سپورٹ کرو گے تو سنیت کی باغ و بہار یہاں آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ مہدرم ادراد اور پھر میدان حشر میں تمہارا سنسلہ بالکل سیدھا رہے گا کہ سید محمد آدی لحظہ سے جوڑنے کے لئے تیارے ہیں غوثِ آزم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے زور سے بولو اور ان کے صاحبزادے سید محمد آقل اپنے والد محترم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ان کے بیٹے سید محمد آدی لحظہ سے جوڑنے کے پیچھے ہوں گے اور تم سب ان کے پیچھے ہوگے تو کتنا اچھا یہ سفر لگے گا کہ ہمارا دادا پیر بھی اور ہمارا بابا پیر بھی اور ہمارا موجودہ پیر بھی ہم بھی ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ جب جنت میں جائیں گے تو کتنا مدہ آ رہا آدھرہ نظرات اگر یہ یقین ہونا چاہیے اور عقیدت بلکل پکی اور سچی ہونی چاہیے بولو انشاءاللہ ایسا کریں گے کمی کچھ نہیں ہے بس نظر نظر کی کمی ہے دیس سال پہلے اسی اسٹیج پر میں نے سید صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ آنکھیں سکی ہوتی ہیں لیکن جو اچھی آنکھ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے ورنہ تم نے کتوں کی اور کھنزیروں کی آنکھیں بھی دیکھ لوں گی کتوں کو مرداری نظر آتا ہے اور کھنزیروں کو غلق گلاستی نظر آتی ہے اور جو روشن ضمیر ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی ان لباؤں سے اللہ پردیں ہٹا دیا کرتا ہے اور ان کی حقیقت کے چلوے دکھا دیا کرتا ہے مچل کر درود پاک پڑھیں اللہم سلی اللہ سے دینا مولانا محمد مبارکہ صلیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی قللت دامنگیر ہے اگر اجازت ہو تو دو تین لائنوں میں اپنی اس روایت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ فخر کرو فخر کہ قادری آستانی سے جڑے ہوئے ہوئے اور قادری کسی بھی محفر میں ہو محفر نہیں رہتا ہے الحمدللہ حوالے کے ساتھ حضرت اللہ مولانا عالم فقری رحمت اللہ تعالی مدد اللہ النورانی زور سے بولو کموں بیش ہر امام کے حجرے میں یہ کتاب رکھی ملے گی آپ کو دو سو چورانگے صفے کی یا چھانگے صفے کی کتاب ہے یہ لیکن الحمدللہ اس میں روایات بہت جانے اور مددلل طریقے سے تحریر فرمائیں انہوں نے زور سے بولیں موترم عدرات وہ کرامہ کے غوث آدم کے باب میں حضرت ابو محمد شیخ عبد الرحمن